شوال کے چھے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت اور رحمیت بیان کی گئی ہے تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے عیب الفطر کے بعد جو شوال المقرم کے چھے روزے ہیں ان کی فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوال المقرم کے چھے روزے رکھے گا اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں میں شامل کی جائے گا جنہوں نے پورا سال روزے رکھے ہیں پورا سال روزے رکھے ہیں اور پھر یہ بھی ہیں کہ اس ایک روزے کا سواب دس سال کے روزوں کے برابر ہے تو ایک عام انسان کی نارمل زندگی جو ہے نا وہ ساٹھ سال ہوتی تو چھے روزے رکھے گا تو گویا ساٹھ سال کے روزے داروں میں وہ شامل ہو جائے گا اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک فرمایا بھی تھا جیسے کہ عید الفطر جو ہے وہ اس کا ایک دن جو ہے نا اس کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو عید الفطر کے اگلے دن سے شوال کے روزے شروع کر سکتے ہیں لیکن میری ترتیب جو ہے نا مجھے بہت اچھی لگتی جو میں نے فقہہ اکرام سے پڑھی ہے کتابوں میں جو لکھی ہے مجھے میں اسی کی مطابق کرتا ہوں الحمدللہ ایک تو ایک ایامی بیس کے روزے رکھنا سنت ہے لہٰذا بارہ تیرہ اور چودہ تاریخ کے روزے رکھے تو ذرا رمضانہ و بارہ کی جو کمزوری ہے جو روزے رکھنے کی وجہ سے جسم میں آ چکے وہ بھی دور ہو جائے گی دس بارہ دن کھائے پیئے تو بارہ تاریخ کا روزہ رکھے تیرہ شوال کا روزہ رکھے اور چودہ شوال کا روزہ رکھے یہ تین دن روزے رکھے گا تو تین یہ روزے ہو گئے اور ایک اس طرح کرے بیچ میں دو دن کا وقفہ کر کے تو سولہ شوال کا روزہ رکھے اس دن غزوہ اہد ہوئا تھا سید شوہ تھا حضرت حمزہ رتیلہ تھا ان کے شہید ہونے کا دن ہے تو ایک سولوی کا روزہ رکھ لے اب یہ چار ہو گئے دو روزے اگلے باقی چودہ دنوں میں کسی دن بھی رکھ لے یعنی ایک پیر کا رکھ لے اور ایک جمعیرات کا رکھ لے تو یہ بھی دو سنتیں بھی مل جائیں گی وہ سنت بھی مل جائیں گی اور شوال کے چھ روزے بھی ہیں شوال کے چھ روزے کٹھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پورے مہینے میں ایک 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 کر کے لیے آپ چھ روزے رکھ سکتے ہیں